دیکھیں آج سی ایمی کا عدیش یہ ہے کہ میڈیکل سائنس دن پہ دن جو پروگرس ہو رہی ہے جو لیٹس ٹریٹمنٹس آ رہے ہیں اور ان ٹریٹمنٹس کے آنے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اور ان چیزوں کو کیسے آگرہ کی جنتہ تک پہنچایا جائے یہ ہمارا ایم ہے ابھی بھی میں ریالائز کرتا ہوں میں آگرہ سے ہی ہوں میں ریالائز کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے آگرہ میں آگرہ کی فیسیلیٹیز میں اور ڈیلی کی فیسیلیٹیز میں تو اس بریج کو کم کرنے کا یہ ایک پریس ہے میں بیسیکلی ہٹ کارڈیو ویسکولر اور تھوریسک سرجن ہوں تو اٹ لیسٹ کارڈیو تھوریسک اور ویسکولر سرجری میں کیا کیا جا سکتا ہے کیا یہاں کے لوگوں کو آفر کیا جا سکتا ہے اٹ ویری ریزنیبل پرائیس جس سے کہ ان کو دلی جا کے بھی چیز افورڈبل ہو جائے دیکھئے یہ آئیو جن ہم نے کیا ہے ہارٹ سے ریلیٹیڈ جو بیماریاں آج کل ہو رہی ہیں اس کے اوپر بی ایل کپور ہسپٹل ڈیلی سے بھی بولنے والے سپیکرز آئے تھے اور میں نے بھی اس کے اوپر ٹاک دیا ہے ہم لوگ یہ بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کی ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک ہارٹ کی نسوں میں بلوکیج ایک بیماری اور ہوتی ہے جو ہمارے فیفڈے ہوتے ہیں جو ہمارے لنگس ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے جس کو ہم پلمنری ہائپ اٹینشن بولتے ہیں جس کی وجہ سے سانس کا فولنا سینے میں درد ہونا بے ہوشی آنا یہ سارے لکھن ہو سکتے ہیں ہے اپادیا ہوسپٹل کی ویل کپور سپر سپیشلیٹی ہوسپٹل کی جس میں ایک ایک ایڈمک انٹریکشن تھی اور ایک ورکشاپ تھی جو سیکسسفل ہی ہو گئی اور ای تنک انٹریکشن تھی ایک ایڈمک ایڈنگی ایک ایڈیو شہر ایڈمک ایک ایک ایکیڈمک فیسٹ اینڈمک ایک ایڈمک ہیڈانگی ایک ایڈمک جو گورو گوپٹا کارڈیک سرژن ہمارے ہیں جو فرسٹ اور تھرڈ فریڈے کو ہر مہینے یہاں آئیں گے کیے سی ایڈمک آیڈن کی بل اس لئے تھا کہ ڈیل کپور ہسپیٹل ڈیلی سے برس کارڈک سجن برس کارڈک کرنے سے ہمارے پاس آئے ہیں ان لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ آگرہ کو اچھی چچی صفدہ ہیں ایک بیسیس ریایتی دروں پر دینا چاہے وہ یہاں دینی پڑے یا بیل کپور ہسپیٹل میں دینی پڑے یہاں کے پیشنٹ کو بہت زیادہ صفدہیں دی جائیں گی اگر وہ بیل کپور ہسپیٹل پہنچتا ہے دوسرا یہ جتنی بھی ریسینٹ ایڈوانسز ہیں جو دیلی میں ہو رہی ہیں وہ آگرہ کے ڈاکٹرز کو بھی ان لوگوں کو کنوے کرنے ہوتی ہیں تو یہاں سب سے بڑا پرپشی یہ تھی کہ وہاں جو ریسینٹ کام ہو رہا ہے چاہے وہ بائی پاس سجری کا ہو چاہے وہ انجی پلاسٹی کا ہو